ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا اس شر میں اسیاں سے نہیں سامنے جایا جاتا یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے سرکار گوث پاک جب پہلی مرتبہ حضور کے روزے پر گئے تو گوث پاک رضی اللہ تعالیٰ ایک سکن بھی کھڑے نہ رہے اور وہاں سے یہ کہتے ہوئے نکل پڑے اللہ ان کے صدقے میری مغفرت فرما کسی نے کہا عبدالقادر جلانی آپ کھڑے نہیں رہتے فرما شرم آتی ہے کیا مو لے کر کھڑا رہا ہوں جس نے چالیس سال تک کے شاہ کے وضوع سے فجر کی نماز پڑی وہ کہتے ہیں کیا مو لے کر کھڑا رہا ہوں اور ہم قبر میں زیارت کی بات سن کر نعرے لگنے بھی چاہیے لیکن یہ احساس تو ہم نے کیا گیا ان کی خوشی کا کام وہ کونسا جرم ہے وہ کونسا گناہ ہے وہ کونسا پاپ ہے جو ہماری زندگیوں کے اندر موجود ہیں مسلمانوں اگر آپ برا نہیں مانیں کتا ہم سے بازی لے گیا کم سے کم وہ کتا ہو کر اس نے کبھی اپنے کسی عمل سے نبی کا دل نہ دکھایا ہم نے تو صبح گناہ کر کے نبی کا دل دکھایا شام گناہ کر کے نبی کا دل دکھایا مسلمانوں ہم سے زیادہ بے غیرت کون ہوگا کہ ہم نے سہری کرنے کے بعد کہا ابھی تو فجر کو بورٹ ٹائم ہے اور سو گئے رمضان شریف میں بھی فجر کی نماغ چھوڑی تھکن کا بہانہ لے کر بستر میں زہر گواں دی اور عصر کے آخری وقتوں میں اٹھے اور کہنے لگے کہ افطار کی تیاری کرو کب ازان ہوگی یہ اپنی دن اور اپنی راتے ہیں ہائے کیسی گفلت ہے کس بلا کی میں سے ہے سرشار ہم دن ڈھلا ہوتے نہیں ہشیار ہم سالبہ کہتے ہیں عمر کیا میرے محبوب کو میرے گناہ کی خبر ہو گئی فاروق عاظم نے کہا مجھے کچھ نہیں پتا حضور نے تمہیں بلایا پورا وجود کھاپنے لگا نہیں عمر حضور نے بلایا ہے تو میں انکار نہیں کر سکتا ضرور آؤں گا لیکن میں حضور کا سامنا نہیں کر سکتا حضور سے آنکھیں ملانے کے قابل نہیں ہوں حضور کی بارگاہ میں کھڑے رہنے کے قابل نہیں ہوں میں اس وقت آؤں گا مجھے انتظار کرو لے کر کے جب حضور نماز میں ہوں گے تو مجھے لے کے چلنا تاکہ حضور مجھے نہ دیکھے اور میں حضور کو نہ دیکھ سکو فاروق عاظم نے کہا بہت اچھا فجر کا انتظار ہوا فجر کا وقت شروع ہوا پھر مسجد میں آئے اس وقت تو پہنچے جب حضور نماز پڑھا رہے تھے حضور کی قرط کی آواز جیسے سالبہ کے کانوں میں آئی چیخ ماری زمین پہ گیر پڑے بے ہوش ہو گئے نماز فجر کے بعد حضور نے پوچھا کہا ہے سالبہ فاروق عاظم نے کہا حضور وہ تو بے ہوش پڑھا ہے آقا نے سالبہ کا ہاتھ پکڑ کے ہلایا سالبہ کو ہوش آگے آقا نے پوچھا سالبہ کیا حال ہے عرض کی حضور گناہ نے میرا حال برا کر رکھا نفس بدکار نے دل پر یہ قیامت توڑی عمل نیر کیا بھی تو چھپانے نہ دیا میرے عمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا میں تو جھتا میرے سرکار نے جانے نہ دیا میرا برا حال آقا گناہ سے سرکار نے فرمایا اے سالبہ میں تجھے ایک ایسی آیت نہ بتاؤں جس کو پڑھنے کے بعد سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں ایسی آیت نہ بتاؤں سالبہ نے کا حضور بتائیں فرمایا جو کہتا ہے جو یہ آیت پڑھتا ہے اللہ اس کے سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے سالبہ نے کہا مگر آقا میرا گناہ بہت بڑھا ہے ایک نہاتی ہوئی عورت پر نہ چاہتے ہوئے نظر پڑھ گئی اور پہلی نظر پھیر لی اتنا احساسِ گناہ کا میرے جوان تیری آنکھوں کا کیا ہوگا تُو نے تو زنا کے مناظر پوری پوری رات دیکھ کر کے گزارا تیری آنکھوں کا کیا ہوگا تُو نے تو نام محرم عورتوں کے کندوں پہ ہاتھ رکھ کر پارکوں کی سیر کی تُو نے تو فون پر لمبی لمبی گفتگو کر کے لڑکیوں کو زنا کی دعوت دی اسی لئے پیدا ہوا تھا انسان اسی لئے قدرت نے ہمیں پیدا کیا تھا اور کب تک گناہ کریں گے جوانی کب تک رہے گی طاقت کب تک رہے گی جیسے ہی سالبہ نے یہ بات کہی نا آقا مگر میرا گناہ بہت بڑا ہے آقا نے کہا سالبہ تیرا گناہ بڑا نہیں اللہ کا کلام بڑا ہے روتے ہیں سالبہ حضور میرے گناہ کی آپ کو خبر ہو گئی حضور نے کوئی جواب نہ دیا کیوں اس لئے کہ آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو سالبہ رو رہے ہیں آقا نے کہا لے جاؤ سلمان ان کے گھر پہنچا دی حضور سالبہ ابن عبد الرحمن کو ان کے گھر پہنچایا گیا آٹھ دن بے پھر بھی مسجد نبی میں نہیں آئی رونا 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 اللہ میرے گناہ کی ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا اللہ حضور